اسلام علیکم میں ہماما شاہ روزدی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہز ٹی وی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انسان کے باڈی کا سب سے امپورٹن پارٹ اس کا دل ہوتا ہے جس طریقے سے پائپ میں سے پانی گزرتا ہے اسی طریقے سے ہمارے جسم میں بہت ساری ویسلز ہیں یعنی نالیاں خون کی جس میں سے خون گزرتا ہے اور اس میں سے کچھ نالیاں ڈریکٹلی کنیکٹیڈ ہیں ہمارے ہرٹ سے یعنی ہمارے دل سے اب اگر ان میں سے کسی بھی نالی کے اندر کوئی بھی چیز آ جاتی ہے جیسے پائپ میں اگر آ جائے تو پانی کا جو فلو ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے یا پھر اس میں مشکل ہوتی ہے اسی طریقے سے جب بلٹ کے فلو میں کالیسٹرول آ جاتا ہے تو وہ ہرٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے اور ہرٹ اٹیک دنیا کی سب سے زیادہ جان لے ہوا بیماریوں میں سے ایک ہے جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بلٹ ایزیلی فلو ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کا کالیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے بلٹ ویسل یعنی خون کی نالیوں میں کبھی کبھی ایک ہرڈل آ جاتا ہے تو اس ہرڈل کی وجہ سے بلٹ کا فلو مشکل سے ہوتا ہے اور نالیوں پر پریشر پڑھنے شروع ہوتا ہے وہ پریشر جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کا ہرڈ ایک سگنل کے طور پر آپ کو ایک جھٹکہ دیتا ہے اور جھٹکے کی وجہ سے آپ کو ایک پین محسوس ہوتا ہے ایک درد اور وہ درد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سینے پر کسی ہاتھی کو یعنی الیفینٹ کو بٹھا دیا جائے تو اتنا درد ہوگا جتنا ایک ہرڈ اٹیک کے دوران ہوتا ہے تو ایس طریقی اور ویڈیو کے لیے ہم اے ساتھ کنیکٹ رہی ہے السلام علیکم